السلام علیکم فرینڈز این ویلکم ٹو کے کے ویڈز چینل دوستو انجنیل خریدتے وقت کبھی آپ نے اس کے نیچے جو گریڈ لکھا ہوتا ہے اس کے پر کبھی غور کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس مقصد کے لئے لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو میں اس ویڈیو میں کم وقت میں مختصر انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اب ویسے تو انجنیل کے مختلف گریڈز آتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھاؤں گا جیسے کہ ایک اگزامپل ہے ایک گریڈ ہے ٹین ڈبلیو فورٹی اب اس کے اندر دو فکریں آ رہے ہیں ٹین ڈبلیو اور فورٹی جو سیکنڈ نمبر ہوتا ہے جیسے کہ فورٹی نمبر ہے اس میں وہ بتائے گا کہ انجن آئل جب گرم ہوتا ہے یعنی انجن جب گرم ہوتا ہے اس میں ظاہر ہے انجن آئل جب گرم ہوگا ہندرڈ ڈگری سنٹی گریٹ پہ وہ انجن آئل اس کی ویسکوسٹی کیا ہوگی وہ انجن آئل جو ہے وہ کیسا پرفارم کرے گا اور جو اس کا دوسرا پارٹ ہے ٹین ڈبلیو وہ بتائے گا کہ جب انجن تھنڈا ہوگا یعنی جب انجن آئل اس کے اندر تھنڈا ہوگا کول کنڈیشن میں تو اس انجن آئل کی ویسکوسٹی کیا ہوگی اس کنڈیشن میں انجن آئل کیسے پرفارم کر رہا ہوگا اب یہ گریڈ نمبر حاصل کرنے کے لیے انجنئرز جو ہوتے ہیں وہ انجن آئل کو ایک ویسکو میٹر سے گزارتے ہیں انجن آئل کو ہنڈر ڈگری سنڈیگریڈ پہ رکھتے ہیں ویسا تو انجن اسے کم ٹمپریچر پہ کام کر رہا ہوتا ہے لیکن انجنئرز کو میکسیم ٹمپریچر پہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جس پہ ایک انجن کا ٹمپریچر جا سکتا ہے تو وہ ہنڈر ڈگری سنڈیگریڈ پہ اس انجن آئل کو ویسکو میٹر سے گزارتے ہیں اور وہ ویسکو میٹر اس انجن آئل کی ویسکوسٹی بتاتا ہے اور جو ریڈنگ ویسکومیٹر شو کرے گا وہ اس کا ایس اے ای نمبر کہلائے گا یعنی آئل اس میں سے جتنا تیزی سے گزرے گا اتنا ایس اے ای نمبر کام آئے گا جتنا آئل اس کا آہستہ سے گزرے گا اتنا ہی ایس اے ای نمبر زیادہ آئے گا اس کہانی کو مدد نظر رکھتے ہوئے انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر انجنیل گرم ہوگا یعنی وامر ہوگا تو وہ پتلا ہوگا اور اس کا ایس اے نمبر کام آ رہا ہوگا اور اگر وہ تھنڈا ہوگا تو وہ گاڑا ہوگا اس کی وسکوسٹی زیادہ ہوگی اور ایس اے نمبر اس کا ہائی شوہر ہوگا لیکن ایسا نہیں ہے انہوں نے انجنیل کو اس طریقے سے بنایا ہوتا ہے کہ وہ گرم اور سرد میں مختلف پرفارم کرتا ہے اب انجنیرز نے ایسا کیوں ڈیزائن کیا کیونکہ جب انجن تھنڈا ہوگا انجنیل اس میں تھنڈا ہوگا تو اس ٹائم ہمیں گاڑا نہیں پتلا انجنیل چاہیے ہوگا اگر اس ٹائم گاڑا انجنیل ہوگا تو ہم جب فوراں بائک یا گاڑی سٹارٹ کریں گے تو ہمیں پتلا انجنیل کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ فوراں سے انجن میں سے ہر اس پارٹ میں چلا جائے اور اس کو لبریکیٹ کر دے اگر گاڑا ہوگا تو وہ صحیح سے لبریکیشن نہیں کر پائے گا جس سے سٹارٹنگ میں ٹربل آئے گا اور انجن کے لئے بھی وہ مفید نہیں ہوگا تو اب انجنیل نے اس کو اس حساب سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ جب انجنیل تھنڈا ہوگا تو وہ پتلا ہوگا اور جب وہ گرم ہوگا تو انجنیل معمولی سا گاڑا ہو جائے گا کیونکہ جو انجن کی ہیٹ ہوگی وہ اس کو پتلا کر رہی ہوتی ہے تو انجنیل بہت زیادہ پتلا بھی اگر ہو جائے گا تو وہ بھی نقصان دے انجن میں لیکیج ہوتی ہے اور ہر انجن اس کو سپورٹ نہیں کرے گا اور انجن میں لیکیج وغیرے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور لوبریکیشن بہت زیادہ انجنیل پتلا بھی ہو جائے تو انجن کی لوبریکیشن صحیح سے نہیں ہو پاتی تو دوستو یہ گریڈ نمبر سارا ویسکوستک کا کھیل ہیں جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے تو فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گریڈ نمبر انجنیل کا بہت میٹر کرتے ہیں اس سے آپ کو یقین مانے اگر آپ صحیح یوز کریں تو بہت فائدہ ہوتا ہے اور اچھا انجنیل یوز کریں تو آپ کی فیول اکانومی بہت بڑھ جاتی ہے انجن کی لائف بہت بڑھ جاتی ہے بہت سارے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے لیکن ہمارے ملک میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انجنیل کی کمپنی جو ہیں جو کوالٹی دے رہی ہیں اس سے وہ اتنی اچھی نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو کمپنی ریکومنڈ بھی کر رہی ہیں جس طرح کے کچھ بائکس کی وہ بھی انہوں نے سستے انجنیل رکھے ہوتے ہیں کہ یہ عوام غریب ہے تو یہ اتنا اچھا ہے فورڈ نہیں کرتا کہ یہ بس ان کو تھوڑا سا جو ہے نا گزارے لیک چیز دیتے رو اور گریٹ کے بارے میں ویسے بھی کوئی نہ بتاتا ہے اور نہ عموماً اتنا کوئی علم ہوتا ہے لوگوں کو اس کے بارے میں تو یہ تھوڑے سی مسئلے مسائل ہیں بہرحال ہو سکے تو آپ جو کمپنی نے آپ کو گریٹ ریکومنڈ کیا ہو اگر آپ کا بائک گاڑی آپ اس پر انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اگر وہ انٹرنیشنل موڈل ہے تو آپ کو اس میں بہت ڈیٹیلز مل جاتی ہیں بہت ڈیٹیلز جیسے یامہ کے بائکس آئیں اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر آپ سرچ کریں تو آپ کو ایک ایک چیز کی ڈیٹیلز آ جائے گی اور وہ کسی حد تک چینج ہوگی جو یہاں پر کمپنی نے ریکومنڈ کی ہوگی کیونکہ یہاں وہ سستے کیلئے دیکھتی ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول والے چیز دیکھتی ہیں تو اگر آپ یامہ کے بائکس بھی دیکھیں تو اس میں دس چیلیز کا گریڈ ریکومنڈ ہو ہوئے انٹرنیشنل لیول پر لیکن یہاں پر انہیں بیس پچاس دیا ہوئے اور عموماً جو نئے بائکس ہوتے ہیں نئے گاڑی گاڑی کا تو حساب اور ہو جاتا ہے جو بائکس ہوتے ہیں انہوں میں دس چیلیس ریکومنڈ کیا جاتا ہے جو نئے انجن ہوتے ہیں جو کافی حد تک چلنے کے بعد اس کے بعد جب اس میں پسٹن رنگ میں گیپ آیا تھا انجن میں تو اس کے بعد بھی وہ بیس پچاس بھی بڑی گریڈ پہ جاتے ہیں لیکن یہاں کی کہانی کوئی اور ہے بارال جو کمپنی نے آپ کو ریکومنڈ کیا آپ کوشش کریں وہیں انجن آئل یوز کریں اس سے آپ کے انجن کی آپ کے بائک کی ایک فیول اکانومی اور انجن پرفارمنس لائف کافی بڑھ جائے گی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ میں آنے والی ویڈیو میں ایک انجن آئل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا ریویو دوں گا جو کہ پیور جیپنیز پروڈکٹ ہے اور وہاں سے امپورٹ ہو رہی ہے اور اس کو یوز کر کے تو میں حیران رہ گیا ہوں فیلال میں اس کو چیک کر رہا ہوں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں اس کے پرفارمنس سب کو چیک کر کے پرسنل ایکسپیرنس لے کے پھر میں اس کی ویڈیو بناوں گا اور آپ سے شیئر کروں گا اس کے بارے میں تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا بہت انجن آل کے اور گریڈنگ کے بارے میں بتا دوں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیو آج بنائی اگر وہ آپ کو ساری سمجھ میں نہ آئی ہو تو کسی نہ نہ کسی حد تک سمجھ میں آگئی ہوگی اس گریڈنگ کی سائنس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کے کے ویڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کی گنٹی بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام لئے ٹیسٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشنز آپ کو مل سکیں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ